مصطاب مانڈنے کی وجہ سے دسمبر کے اندر ہی بالیاں جو ہے گئون کے اندر نکلنے شروع ہو گئی ہے یہ ہمارے پاس پچھلے دو تین دن سے ہمارے پاس بھی فون کسانوں کے آ رہے ہیں جگہ جگہ سے اور گئون سندان سرستان کرنال میں ہیں ڈاکٹر بی ایس کیاگی ان سے بھی میں نے کل دسکس کیا تھا بھی اس طرح کے بولے ہمارے پاس بھی کئی کسانوں کے اس طرح کے فون آئے ہیں تو جو بالیاں جلدی نکلنے کا کارن ہو سکتا ہے دو تین کارن ہو سکتے ہیں جن کے اندر سے جس طرح سے کسانوں نے گئون لگا رہا کی ہے اور جہاں پہ سیلینیڈی کی دکت ہے جہاں پہ آپ نے سیلائن پانی لگایا ہے نمکین پانی لگاتا ہی ہیں تو ابھی اس سے سٹریس آ جاتا ہے پودوں کے اوپر اور اس سے بھی بالیاں جلدی نکلنے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن جیسے ہم بیگراؤنڈ میں گئے کسانوں سے پوچھا بھی آپ نے پانی کیسا لگایا ہے تو انہوں کا نیر کا پانی لگایا ہے ہم نے اکتوبر کے آخری سفتہ میں بیجائی کری ہے اور ابھی جو ہے بالیاں نکلنے ہی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ہم نے جو پیچھے اس میں دیکھیں چیزوں کے بارے کے اندر سارا کہ ان سے پوچھا بھی آپ نے جو ہے اس کے بیجائی کری تو اس کے لوگیں ان کے جماعوں کے اوپر کوئی بھرک آیا یا اس کے بھٹاو میں کوئی بھرک آیا ہوا ہے تو سبھی نے کہا بھی اچھا بھٹاو ہے زمین پوری ڈکی بھی ہے اس میں کوئی دیکھت نہیں ہے لیکن اب جو ہے پودے کا جو مین سٹم ہے جو میڈل کا جو پورشن ہے وہاں سے ایک بالی جو ہے نکلنے سٹارٹ ہو گئی تو اس کا کیا کارن ہو سکتا ہے تو جیسا ہم نے ہمارے جو بتا رہے ہیں اسی طرح ہمارے ایڈرومیٹرولوجسٹ ہیں اچھیو میں ان سے بھی ڈسکس کیا یا کئی پلانٹ فیزیولوجسٹ ہیں ان سے بھی ہم نے ڈسکس کیا تو کیا ہو سکتا ہے ایسا جس کی وجہ سے دیسمبر کے اندر ہی بالیاں نکلنے سٹارٹ ہو گئی عموماً جو شمع کی بیضائی ہے اس کے اندر جو ہے زنوری کے انت میں یا فروری کے پہلے سبتے کے اندر ہی جو ہے بالیاں نکلنے سٹارٹ ہوتی ہے جو شمع کی بیضائی کی گنگ ہے اس کے اندر نبی بانگویں بچانو دن کے آس پاس جو ہے بیضائی کے بعد گیم کی بالیاں نکلتی ہے اور جو پچھتی ہم دسمبر میں کرتے ہیں وہ اسی بھی چیسی دن میں بالیاں نکلنی سٹارٹ ہوتی ہے لیکن یہاں تو تو بر کی سوئنگ ہے اور اس کے اندر جو ہے ابھی بالیاں نکلنی سٹارٹ ہو تو اس کا مکھے کارن جو ہے جو ہمیں پتہ لگیا وہ یہ ہے کہ دن کا اور رات کا جو تاپمان ہے جو ہے وہ دو تین ڈگری پچھلے دس بارہ دن سے بھی جہا رہا ہے تو اس کی وجہ سے ہر قسم کا ہر ویرائیٹی کا اپنا ایک photo thermal quantum ہوتا ہے یعنی اس کا جو ہے requirement ہوتی ہے دن کے اندر photo period یعنی دوپوالے دن یا temperature کی requirement وہ ہائی رہنے کی وجہ سے دو کان سے مطلب اس کی flowering زلدی آ سکتی ہے یا تو photo period لمبا ہو دن کا ٹائم جو لمبا ہے اس کی وجہ سے یا temperature جو ہے رائی جو جائے اس کی وجہ سے اس کی photo thermal quantum جو ہے requirement ہو پوری ہوگی اور پہوزے نیپالیاں نکالنے سٹارٹ تو اب یہ جو اس کا آگیا نفنکسان جو ہے وہ اس بات پر نربر کرتا ہے کہ اس کے بعد کا subsequent temperature یعنی اب جو آگے کا جو آپ مانے وہ کیسا رہے گا جیسا کہ ہمارے جو ہے پنجاب کے اندر مکھے جو پادک جو پردیش ہیں ان کے اندر جہاں پہ بیجائی ہماری جو ہے اکتوبر کے آخری سبتہ یا نومبر کے پہلے سبتہ میں جہاں بیجائی ہوئی ہے نہیں کہ اندر اس طرح کی دیکھت ہے سمانے طور پر ہماری گیون جو ہے اسی پیچاسی پرشنٹ کے آس پاس جو ہے شمی سے بیجائی ہوتی ہے اور پندرہ بیس پرشنٹ کے آس پاس جو ہے پچھتی بیجائی ہوتی ہے تو پچھتی بیجائی میں چیز کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے نا شمی واری پہ ہے جو ہم نے اگیتی بیجائی کری ہے اکتوبر کے آخری سبتہ یا نومبر کے پہلے سبتہ میں نہیں کہ اندر جو پاندس پرشنٹ بیجائی ایسی اگیتی بھی ہے اسی کے اندر نقصان کا اندیسہ ہم لگا سکتے ہیں لیکن اس کو ابھی ہم نقصان کے اندر فورویٹی توتہ نہیں دیکھ رہے کیونکہ سبسکونٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ اگر لگو تار نیچے رہتا ہے تو جو ہماری سائیڑ کے ٹیلر ہیں جو پھوٹاو ہے ان کے اندر جو پالیاں اور نکلیں گی ان کے اندر اکر باتاورن انکود رہتا ہے تو ان کے لیے گرین فیلین پیریٹ یعنی دانے بڑھنے کا جو شمی ہے سمجھے تر جو ہے ملتا ہے تو ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ کافی ہے سبسکونٹ ٹیمپریچر یعنی آنے والا جو ابھی جو ٹیمپریچر ہے وہ دن رات کا نمبہ رہتا ہے اور اس کے پھوٹاو کے اوپر اگر کوئی فرق نہیں پڑے آئے ٹیلرنگ اچھی ہے بائیو ماس اچھا ہے اور بالی کا سائز اگر نکلتا ہے اس کا ٹھیک رہتا ہے تو جو تھوڑا بہت نقصان ہونے کی سمبابنہ ہے وہ کمپنسیٹ ہو سکتا ہے ابھی کوئی ہم ایڈوانس کے اندر اتنا نقصان ہونے کا اندازہ دینا تھوڑا چی جلد بازی ہوگی کھیتوں میں بالیاں نکلنے سٹارٹ ہو گئی ہے جن کو اس طرح کی دکت آ رہی ہے ان کسان بھائیوں کا ہمارا اریانا کی شیوی شیوی ڈیلے کی طرف سے ہم ایک ایڈوائزری جاری کرنا چاہیے بھی ایک تو دن میں کر دیں گے اس کو کہ ایک تو اس کو وہ ڈیگیشن دے دوسرا جو ہے گیم کے اندر بائیو سٹوپولین کا یوز کریں جو اس کی مردی کو بڑھائے اس کے پکنے کا جو پیریٹ ہے اس کو بڑھائے اس کے اندر اس طرح نائیڈروزن کا اپلیکیشن جو ہے یوریا کا اپلیکیشن پانی کے ساتھ دے جنگ یوریا کی سپرے کریں اور اس طرح کا جو ہے اس کے ساتھ میں رہے گا تو اس طرح کی چنوٹی ہے اس کو کا نقصان کو کس تک کم کیا جا سکتا ہے اور جیسے جو ٹیمپریچر ہے دانے بھرنے کے شمائے جو ہے ٹیمپریچر ہے وہ ساڑھے بائیس سے تیش دیگری اوستن تاپ ماند رہنا چیئے گئے اندر اگر اس سے زیادہ ٹیمپریچر اوستن دن رات کا جو ملا کے اوستن تاپ مالیوں کے اندر پھٹے شمائے زیادہ رہتا ہے تو اس کا ضرور آتا ہے پروڈکشن کے اوپر اس کی پیداوار کم ہوتی ہے تو اس کو ہم جو ہے لائٹ ڈیریگیشن دے کے اور اپنا جو ہے جنگ یوریا کی سپرے کر کے یا پوٹاشیم نائٹریٹ کی سپرے کر کے اس سے بھی آئی ٹیمپریچر کا پھٹے شمائے جو ہے اس سے بجاؤ کر کے ہماری پیداوار کا جو نقصان ہے اس کو کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے